اب جس جس کے ذہن میں آیت تطہیر محفوظ ہے میں اس سے بات کرنے لگا ہوں بندے آ کے کہتے ہیں کہ آپ تبرہ بڑی کرتے ہیں ہر بطلان کرتے ہو تمہیں کوئی اور کام آتا نہیں ہے تعریف نہیں کر سکتے خاموشی اختیار کیا کرو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں ہم نے کہا ہم سے یہ نہیں ہوتا جا فریزہ پڑی توجہ اس جملے میں مجھے چاہیے آپ جیسا زیرہ کارمی اس بندے کی اس جملے کی نفاست کو سمجھ سکتا ہے یہ بڑا لطیف اور باریک جملہ میں ایک ایک مومن ایک ایک غزہ دار تک پہنچانے لگا ہوں اور ماتمی تک پہنچانے لگا ہوں آگر کہتے ہیں آپ ہر بار تبرہ کرتے ہیں آپ خاموشی اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم بھی تو چھپ رہ جاتے ہیں ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اس بات کو بس چھوڑ دیجئے اور بات کیجئے ہم نے کہا ہماری غیرت ایمانی کا تقاضی یہی ہے ہم ماں کو اگر ماں کہتے ہیں تو قاتل غماموں نہیں کہتے ہیں ہماری غیرت ایمانی کے تقاضی ہے اس کا تعلق بندیتوں سے ہوتا ہے اور تو بھی بڑی جملہ توجہ پہنچانے لگا ہوں جو بھی جب بھی جہاں بھی کسی معصوم کا منکر ہو جو بھی جب بھی جہاں بھی جو بھی جب بھی جہاں بھی کسی معصوم کا منکر ہو اسی لمحے وردیت پدل جاتی ہے جو بھی تاریخ دوا ہے اس بات کی جہاں بھی کسی معصوم کا میں نے کہا کسی معصوم کا چاہے آدم کا منکر ہو چاہے قائم کا منکر ہو پہلے معصوم سے لے کے اس دور کے ان قائم تک جو بھی کسی بھی معصوم کا منکر ہو مشریعت کا قانون یہی ہے اسی لمحے اسی لمحے اسی لمحے وردیت پدل جاتی ہے جو بھی جہاں بھی کسی بھی معصوم کا منکر ہو تو وردیت پدل جاتی ہے میں علی کی بات کرتا ہی نہیں میں بات ہو کرتا ہوں جہاں ہرشیہ سننی میرے ساتھ ہوگا اللہ کا نبی ہے نام نوح ہے کشتی تیار کر رہا ہے کشتی تیار کر کے آواز دے کے اپنے بیٹے کو کہا آجا اس نے کہا نہیں آتا تو فان آ گیا بیٹا نہیں آیا نبی نے کہا پروردگارہ میرا بیٹا ہے اس نے کہا لیسا میں نہ آلک نہیں ہے نعرہ کیا بات ہے جنافری کیا بات ہے جنافری سبحان اللہ جو بھی انکار کرے کسی بھی معصوم کا اب توجہ سے سنیے گا لعنت کرتے ہو چھوڑتے کیوں نہیں ہو تو ایک جملہ دے دیتا ہوں ہر مومن کو پوری زندگی میں طرفتہ آپ کو جملہ دے رہا ہوں اور یقین کیلئے ممبر پر پہنی بار کہہ رہا ہوں میں نے کل کہا ہم تو کچھ باتیں رکھ لیتا ہے لیکن یہ آپ کے ذوق سماعت کے نام کر رہا ہوں میں نے کیا کہا کہ ہم کرتے ہیں کرتے رہے گے نہیں چھوڑے گے اور یقین جانی ہے بہت بڑا عمل ہے تو ابھی وقت ملا تو پتا ہوں گا بڑے بڑے مشکل مشہائیاں ہوں گا میں کہنے کا حق رکھتا ہوں میں تلیل دینے لگا ہم قرآن سے قرآن میں آیت موددت ہے تبرہ ہے نفذ براج سے یعنی بجھنا کراہت کرنا دامن بجھانا ہر قسم کی گھندگی سے اسی کو کہتے ہیں تبرہ میں بس کہنے کا حق رکھتا ہوں اتنا بڑا عمل ہے تبرہ کہ موددت کے لیے ایک آیت ہے اور تبرہ کے لیے سورہ براہ حلیم اولا حلیم اولا حلیم اولا سلام اور آپ کو سلام حلیم اولا اب اگر کوئی کہہ دیں کہ مجلس میں ہم نہیں آتے میں نے کہا لیکن جملہ کہا تھا ایک جملہ آج کہنا جاتا ہوں اب جو بھی کہے کہ مجلس میں نہیں آتے میں نے کہا تھا انہیں بتا دو تمہارا قمال نہیں یہ اس کا قرآن ہے اس میں گنگی زکھیر تو رہا ہے میں جملے پر جملہ دینا چاہ رہا ہوں اور نتیجہ پر نتیجہ دی رہا ہوں آدم آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے نووو آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی عیسیٰ آئے ایک اولاق قریب ہے قیامت نہیں آئی موسیٰ آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی خاتم الانبیاء آگئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی سرکار امیر آئے اس نے کہا قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی آج تک چودہ سو سال ہو گئے اس کا اعلان قائم ہے قیامت قریب ہے قیامت نہیں آئی آدم چلے کے آج تک کا وقت خود گن لینا خود سوچنا دنیا کا بنی تھی کتنا عرصہ گزر گیا جس کا قریب اتنا طویر ہے جس نے گندگی دور لگی ہے تھوڑی کتنی پڑی علی کے بعد میں جو تو میرا دل کیا نہیں کہتا علی کے بعد میں یوں تو میرا دل کیا 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 نہیں کہتا علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا لیکن نسحری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا نسحری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا مگر 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 سمجھنا ہے آپ علی کے باپ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا شاہ جی نسحری جس طرح کہتا ہے میں فیصہ نہیں کہتا مگر کچھ سرحدیں کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں علی تو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہمارا جرم نہیں ہے آپ نے محرفت بلند کیجئے اپنا میار بلند کیجئے اپنے ایمان کے جینوں کا بلندی پلائیے تم نے اپنی فکر کے مندر میں اتنی چھوٹی مورتی بنائی جب یہاں سے علی سنتے ہو تمہیں اس مورتی سے علی کا قد بڑا نظر آتا ہے ہم تمہیں بتائیں تم نشریت کے الزام لگاتے ہو تاریخ کہا ہے اس نے کہا تھا تُو اللہ ہے علی نے قتل کیا اس نے پھر کہا نہیں تُو ہے پھر علی نے قتل بھی کیا زندہ بھی کیا اب میں کیا کروں تُو کہتا ہے زندگی بھی اللہ ہے تُو کہتا ہے موت بھی اللہ دیتا ہے فیصلہ تیرا ہے میں تو نہیں کہہ رہا علی نے کر کے دکھایا موت بھی علی دیتا ہے زندگی بھی علی دے سکتا ہے علی نے اسے جلایا علی نے اسے آگ میں ڈالا علی نے اسے جلایا علی نے اسے آگ میں ڈالا جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے میں اسے تعاوت فکر دینے لگا اس ہر اٹھا کے دیکھنا علی نے اسے جلایا بھی علی نے اسے آگ میں بھی ڈالا علی نے پھر اسے زندگی بھی دی اب میں کیا کروں تُو کہتا ہے آگ والی سزا وہ دیتا ہے مزور میرا چورمت ہے نہیں یہ دھوڑے میرٹ بنا رکھے ہیں ہمارا چورمت ہے ہی قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولیل آمر کی اطاعت کرو میں بڑا جنتی سے گزرنے لگا ہوں میں پوری تفسیر قرآن میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی مجھے آیتِ تطہیر کے پاس آتے آتے بھی اشرا چاہیے لیکن میں کوشش کرو ہوں جب بڑا جنتی سے پرواز کرتے ہوئے پہنچو اطاعت کرو اللہ کی تفجھو جہاں آپ تھک جائیں بتا دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اولیل آمر کی سادہ سی پاندھے اولیل آمر تم جسے بھی کہو وہ کہتے ہیں بقت کا حکم رہا بجلی کا بل زیادہ آئے تو پھر اولیل آمر کو کہتے ہیں ہم قراب دھو تفجھو ہے نا کہ اولیل آمر کی اطاعت کرو ہم تو نہیں کہتے تم نے کہا لیکن ہم سے بھی پوچھو اولیل آمر کہتے کسے ہیں کیونکہ جو ہم کہتے ہیں تو ہم نہیں کہتے ہیں شیعوں کا قانون یہی ہے ہمارے ہاں کل دو باتیں ہیں یا معصوم کا فرمان یا اللہ کا قرآن بے شاہد اس کے علاوہ کوئی پیرامیٹر نہیں بے شاہد اولیل آمر کہتے کسے ہیں قرآن میں جا کے دیکھو آمر کس شیعہ کو قرآن آمر کہتا ہے قرآن کہتا ہے زندگی آمر ہے چھتیس سے زیادہ چیزوں کو قرآن نے عبر قرار دیا زندگی آمر ہے موت آمر ہے اولاد آمر ہے چاند آمر ہے سورج آمر ہے ستار آمر ہے قرآن نے بہت ساری چیزوں کو آمر قرار دیا ہے اور جا کے نووت دیکھنا نووت کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی نووت کا مذہب ہوتا ہے نووت سے جا کے پوچھو اولیل آمر کسے کہتے ہیں تو نووت یہی کہتی ہے اولیل آمر وہ ہوگا جس کا آمر پہ اختیار ہے جاگئے گا اولیل آمر مولا جس کا مولا آپ کو سلامت رکھیں مجھے دعائیں چاہئے کسی مومن کی دل سے ایک دعا مل گئی میری زندگی کی قیمت نووت کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب نووت سے جا کے پوچھو اولیل آمر جس کا آمر پہ اختیار ہو قرآن کہتا ہے زندگی آمر موت آمر روح آمر چاند آمر ستارے آمر سورج آمر اب اولیل آمر خمس نام ایسا ہونا چاہیے جس کا روح پہ بھی اختیار ہو جس کا چاند پہ بھی اختیار ہو جو اولا آپ کی دے سکتا ہو جو اولا آپ کی دے سکتا ہو جو اولا آپ کی دے سکتا ہو نہیں 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 آپ نے ابھی نہیں دے سکتا ہو ذرا اور قریب ہو کے کہتا ہوں اولیل آمر وہ ہوتا ہے جو چاند کو دو ٹکڑے گا ہے جو خونت کو واپس پلتا ہے اب ستارہ آپ نے چوچھا پہ بھی اختیار جو اولا آپ کی دے سکتا ہو کیا بات ہے جناب یہ امانی اللہ یہ امانی اللہ سبحان اللہ جناب کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ ایسا تو ہو جو نہ کسی چوب پر شرمندہ کرے نہ کسی دنے میں شرمندہ کرے